موسیقی 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 بیسکلی شاید فواد چوزی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن اب یہ پتہ لگایا کہ یہ وہ نہیں ہے یہ کوئی اور مقدمہ ہے اور یہ ایک نیا مقدمہ ہے فرنکلی سپیکنگ میں بلکہ اس کے اندر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے اس کے اندر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس ایف آئی آر کے اندر جہاں پہ دیگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے نام تھے اسد عمر صاحب کا بھی نام تھا تو لیکن اسد عمر صاحب گرفتار نہیں ہوئے ہوئے تو اسد عمر صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور ایک کلاریفکیشن جو ہے وہ دینا ضروری ہے جو اسد عمر صاحب نے مجھے یہ انفارمیشن میں شیئر کی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی بیل جو ہے وہ اس ایف آئی آر میں آلیڈی کنفرم ہو چکی ہے اور سولہ دسمبر تک کی بیل ان کو آلیڈی اس کیس کے اندر ملی بھی ہے تو اس ویسے ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی لیکن اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ فواد چودری کی گرفتاری بھی جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک یہ کوئی نیا مقدمہ ہے پچاس لاکھ روپے کا جس کے چکر میں فواد چودری کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے تو اس میں جو مدعی مقدمہ ہیں جو بھی صاحب ہیں انہوں نے کہا جی فواد چودری سے پیسوں کے تقاضی پر تلقی ہوئی جس پر مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئیں فواد چودری کا عدالت میں کہنا تھا کہ مدعی کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ہمارے جو حالات ہیں وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سابق وزیر ہوں سپرین کورٹ کا وکیل ہوں توہین نہیں ہونی چاہیے جہاں ریمانڈ لیا جا رہا ہے وہاں بات سونگ تک نہیں ہے مجھے بات سونگ کی سہولت دی جائے اور بچوں سے ملاقات کی اجازت دی جائے عدالت کے حکم کے مطابق پولیس نے پسٹول نقدی ریکاور کرنے کے لیے جو ہے وہ پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا مانگا جس کی مخالفت کی گئی فواد چودری صاحب کے وکیل کی جانب سے عدالت نے اس کے بعد دو روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا اور فواد چودری کو ان کی فیملی سے ملنے کی اجازت بھی دی گئی اور ریمانڈ سے پہلے اور بعد میں ان کا طبی معینہ بھی کرانے کا حکم جاری کیا گیا ان کی فیملی کے اندر جو ہے کافی کنسرن ہے کہ کہیں دوران حراست جو ہے وہ ان کےوں پر ٹارچر وغیرہ نہ ہو جس کی وجہ سے یہ میڈیکل کا جو معاملہ ہے یہ بھی میرے خیال میں بیچ میں لائے گیا ہے ہبا فواد جو ان کی اہلیاں ہیں انہوں نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ آج پتا چلا کہ فواد چودری پر کیا ایف آئی آر ہے ہلفن کہتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم فواد کو چھوڑتی گزستہ روز فردوس عاشق اوان نے کہا تھا کہ فواد چودری کا راستہ ٹھیک نہیں فردوس عاشق سے کہوں گی آپ بتائیں آپ کا راستہ کہاں ہے ہر اقتدار والی پارٹی کی طرف فردوس عاشق اوان کا جھکاؤ ہوتا ہے تو تنقید کا نشانہ بنایا گیا فواد چودری صاحب کی اہلیاں کی جانب سے فردوس عاشق اوان کو انہوں نے بلکہ بعد میں ٹویٹ بھی کیا ہبا فواد نے کہ جی فواد کی اچانک گرساری کے بعد میں اور میری بیٹیاں شدید دکھ سے گزر رہی ہیں لیکن فردوس عاشق جیسے لوگ اس صورتحال کو سمجھنے کا دماغ نہیں رکھتے کیونکہ فیملی کی علف بے سے لا علم ہے جانگیر ترین سے گزارش ہے فردوس عاشق کو لگام دیں اور پارٹی کی بقاہ کے لیے دور ہی رکھیں تو بہتر ہے اور اس کے بعد انہوں نے آن چودری کو بھی بیچ میں ٹائگ کیا ہوا تھا اچھا میں خود آپ کو بیک گراؤن ڈیٹیلز کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دے سکتا ہوں کہ آن چودری کی فواد چودری صاحب کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے اور ایون دو جب آن چودری الگ بھی ہو گئے تھے تو تب بھی یہ فواد چودری کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے ایون جے کے ٹی جانگیر ترین صاحب بھی جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور میں نے آپ کو پچھلے بھی لوگ میں غالباً یہ بات بتائی بھی تھی کل بتائی تھی میں نے آپ کو کہ اس سے پہلے ان کی ایک ملاقات بھی لاہور میں ہوئی تھی لیکن معاملہ تیہ نہیں ہو پائے تھے البتہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاسی طور پر ایشو ایک ہی ہے کہ جناب اس لکہ میں پاکستان پارٹی آپ جوائن کر لیں تو اب دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ مزید کیا ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شویب شاہین صاحب نے سابق سپیکر کومی سیملی اسد کیسر کی گرفتاری کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلمنٹیرینز کے سربراہ پرویس خٹک صاحب کے اوپر ڈال دی انہوں نے کہا جی ان کی ویر سے یہ گرفتاری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اسد کیسر نے خود پرویس خٹک کے کردار سے متعلق بتایا تھا اسد کیسر نے پرویس خٹک کے ایک حریف کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا تھا اس کے لیے اس لیے اسد کیسر کی معلومات کے مطابق پرویس خٹک کا ان کی گرفتاری میں کردار ہے تو ساری ذمہ داری جو ہے انہوں نے ان کے اوپر ڈال دی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو خبر دی تھی وہ خبر بالکل صحیح ثابت ہوئی میں نے آج سے چند دن پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جناب ایک اور انٹریو ریکارڈ ہو گیا ہے اور وہ انٹریو تھا صداقت علیہ باسی صاحب کا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہفتے کی رات کو آپ دیکھئے گا وہ انٹریو چلے گا اور ویسے ہی ہوا ہمارے کبوتر جو ہے ان کی خبر بالکل درست تھی ہم نے یہ خبر آپ کو بریک کر کے دی تھی وہ اور بات ہے کہ بعد میں کئی وی لاغرز نے جو ہے وہ کریٹ دیئے بغیر ہی اس کے اوپر وی لاغ کھڑکا دی ہے کہ جیسے وہ خود یہ خبر دے رہے ہیں لیکن یہ خبر ہم نے سب سے آپ کو پہلے دی تھی بلکہ میری اطلاع کے مطابق بعد میں جیو کے اندر جو ہے کافی تردلی مجھ گئی کہ یہ خبر منصور تک کس طرح پہنچی ہے ہم نے تو بڑے ٹاپ سیکرٹ طریقے سے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا تھا تو لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ کسی ٹی وی چینل کے دفتر کے اندر آتا ہے تو تمام نظروں سے وہ چھپ نہیں سکتا بلکہ میں نے اپنے اس وی لاغ کے اندر آپ کو بات نہیں بتائی تھی اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ جیو کے ایک بڑے سینئر رپورٹر کے ساتھ بھی صداقت علی عباسی کی ملاقات ہوئی تھی وہ جو سینئر رپورٹر ہیں وہ بھی اپنے وی لاغ کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کی بیٹ بھی کور کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی صداقت علی عباسی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی چلیں اب ہم نے آپ کو یہ خبر دے دی اب ڈھونڈتے ہیں بیٹھ کے یہ خبر جو ہے وہ منصور علی خان تک کس طرح پہنچی ہے اچھا اب صداقت علی عباسی صاحب کے اوپر ہی اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ مطیع اللہ جان اور عادل شازیب کی بھی لڑائی ہوئی ہے آپ اس میں ایک دوسرے سے بڑی مطلب توت اقرار ہو گئی اور بھری محفل میں ہوئی ایک ہال کے اندر ہوئی یہ معاملہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن صداقت علی عباسی صاحب کا جو انٹرویو جب آنئر ہوا ہے تو اس پہ ایک تو وہ پہلے سے زیادہ پور اعتماد نظر نہیں آئے آواز بھی ان کی ذرا دھیمی تھی کافی رک رک کر اور سوچ سوچ کر وہ بول رہے تھے یہ از اف وہ اپنے الفاظ کو چیک کر رہے ہوں کہ میں کوئی لفت سے رائیڈ یو ہے میں بات نہ کروں جبکہ مجھے ظاہری بات ہے میں نے صداقت صاحب کے ساتھ بہت سے پروگرامز کی ہیں وہ فلبدی بولنے کے عادی ہیں لیکن وہ روانی وہ سپیڈ وہ کانفیڈنس یو ہے وہ نظر نہیں آیا ان سے سوال کیا گیا صافی صاحب نے آپ روایتی سیاستدان نہیں تھے عباس قبیلے سے تعلق تھا جو روایت کا خیال رکھتے ہیں پھر آپ نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ کیوں چھوڑا انہوں نے کہا گے جی میں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا مشکلیں اتنی بڑھ گئیں کہ میں نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کیا ظاہر ہے جب سیاست سے کنارہ کشی کر لیں تو پھر پارٹی بھی گئی پارٹی عوضہ بھی گیا میرے خیال میں جو کچھ حالی عرصے میں ہوا نو مئی کے واقعہ تھا اور اس کے بعد اس کا فال آؤٹ تو میرے جیسے آدمی کے لیے جو پروفیشنل بھی ہو اتنا زیادہ بارسوخ نہ ہو اس لیے یہ جو بھار تھا اس کو میں اپنے کندوں سے اٹھا کر چلنا بلکل ناممکن ہو گیا تھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ میرے لئے بہتر یہ ہے کہ میں سیاست ہی چھوڑ دوں مجھے آج آپ کی ٹیم نے بلایا گو میں سیاست چھوڑ چکا ہوں لیکن اس کے باوجود آپ کی ٹیم کی عزت ہے تو میں آ کر جو بھی میرے خیال آتے ہیں اس کا اظہار کر سکوں بات یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اگر میں چند جوابات کے اوپر اگر میں مسکر آ رہا ہوں تو میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا بات یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سیاسی غلطی تھی کہ ہم نے جو ایک ڈریکٹ جھگڑا ملکی اسٹرپلشمنٹ سے لے لیا وہ جھگڑا اتنا اوٹ آف پروپورشنل چلا گیا کہ پھر میں نے یہ سمجھا کہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا یہ صداقہ صاحب فرما رہے ہیں پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ وزیروں سے بڑھ کر پارٹی کا دفاع کرتے رہے پارٹی جانے کے بعد بھی دفاع کرتے رہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو شمالی علاقاجات کی سہر کروائی گئی ہو تو اس لئے آپ نے اپنا موقف بدل لیا اور پارٹی اور سیاست دونوں چھوڑ دی انہوں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں کہ میں نظریاتی سیاست کرنے آیا تھا یہ میرا دعویٰ ہے جب آپ نظریاتی سیاست کرتے ہیں تو پھر آپ کے لئے وزارتیں اور عدے مانے نہیں رکھتے شمالی علاقاجات بھی میں گیا اپنے خاندان کے ساتھ اس کے بعد میں کہیں چلا گیا جہاں میں اپنے خاندان کے ساتھ رابطے میں نہیں رہا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں دوستوں میں جو بندہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی بتائے بہرحال میری خاندان سے لیدگی کی بات کوئی اور ہے اور سیاست سے لیدگی کی بات صرف یہی ہے کہ جو قومی بیانیاں بن گیا میں سمجھا کہ میں اس کا بھار نہیں اٹھا سکتا نو مہی کے بعد بھی میں تین چار مہینے میدان میں رہا ان سے سوال ہوا جی یہی میرا سوال ہے کہ اگر ایسی بات نہیں تھی تو پھر آپ نے نو مہی کے فوراں بعد سیاست چھوڑنے کا پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا اس کے فوراں بعد ضمیر کیوں نہیں جاگا انہوں نے کہا بس بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کو بڑے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں اور بڑے فیصلے ایک دم سے نہیں ہوتے اس میں محرکات بہت سارے ہوتے ہیں میں کچھ پر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت ساری مختلف وجوہات تھیں اس کے بعد میرے لئے مشکلات زیادہ ہو گئی تھی میں نے بہتر سمجھا کہ اب نہ میں پیپلز پارٹی کے مزاج کہوں نہ نونلے کے مزاج کہوں تو میرے لئے بہتر یہی تھا کہ میں سیاست کو ہی چھوڑ دوں بجائے اس کے کوئی سیاسی فیصلہ کروں تو ان سے سوال ہوا تو پھر اب آپ کریں گے کیا وہی پرانی تعلیمی سلسلہ انہوں نے کہا جی میں نے الحمدلللہ آٹھ سے نو ہزار لوگوں ساڑھے تین سال میں کافی کام کیا میں نے اپنی زندگی میں جو ٹاگٹس رکھے تھے ان میں سے کافی سارے کیے لیکن جب آپ کو لگے کہ ان حالات میں مشکل حالات میں سیاست جاری رکھوں تو بس فیصلہ کر کے جان چھوڑوالی میں نے سوال ہوا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ ماں اور فیملی سے مل رہے ہیں واپسی پر تو سچی بات یہ ہے کہ اس نے ہمارا بھی دل دہلا دیا لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے شمالی علاقہ جات گئے تھے تو پھر فیملی کے ساتھ اس طرح کا استقبال کیوں کیا انہوں نے کہا جی شمالی علاقہ جات میں فیملی کے ساتھ بھی گیا تھا درمیان میں کسی وجہ سے میں فیملی سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو وہ کچھ ایسی وجہات ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ ایک پوز لے کے انہوں نے بات کی کچھ انسان کی باز اپنی ذاتی مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں کہ نہیں مندہ اپنے خاندان کو بتا سکتا تو بس وہ کچھ وجہات تھی اور میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا والدہ کی صحت کا پتہ چلا کہ وہ خراب ہے تو پھر میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا اور میں اس وقت بھی جذباتی ہو رہا ہوں اور اس کے بعد وہ تقریباً رونے والے تھے جب وہ اپنی والدہ کا یہاں پہ ذکر کر رہے تھے تو اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ جن لوگوں نے وہ بیانیاں بنایا وہ نواز شریف ہو یا کوئی اور تو پھر اس کا حشر پی ٹی ایسے بھی برا کر دیا گیا تو صداقہ صاحب نے کہا وہ جو بیانیاں تھا اس کا امپیکٹ ملک کے اندر بھی نیگٹیف تھا اور جو ہمارے ملک دشمن ہیں انہوں نے بھی اس بیانیاں کو اڈاپٹ کر کے ہمیں نقصان پہنچایا پھر ان سے سوال ہوا کہ شاموت قریشی نے بھی نو میں کی مضمت کی پرویس خٹک نے بھی کی اگر آپ سب لوگ اس کے مخالف تھے تو یہ فیصلے کر کون رہا تھا کون تھے اور کس نے اس دن یہ سارا کچھ کروایا تو انہوں نے کہا جی میرا اتنا بڑا سکوپ تو نہیں ہے ظاہر ہے میں نے پنڈی اسلام آباد میں دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پچھلے بارہ پندرہ سال کا بیانیاں تھا اس نے کیا اور لوگ اتنے نکلے لوگ نکال کر کسی کے کیپیسٹی میں نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہم سب کا قصور ہے ہم سب میں شامل ہوتے ہیں کسی ایک شخص ایک شخصیت یا جماعت آپ نے نام لیا میں سیاست چھوڑ چکا ہوں تو ڈریکٹ تنقید نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ایک قومی علمیہ اور قومی ثانیہ ہے میرا خیال میں اس کا جتنا نقصان ہوا میرے جیسے لوگ سیاست چھوڑ گئے اس کا بوجھ نہ اٹھانے پر اس پر قومی کنسسس بھی بننا چاہیے تاکہ ایسے واقعہ دوبارہ ہونے بہرحال زیادہ تر جو گفتگو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا بلکل میری خبر درستی کہ نو مہی کے اردگردی وہ یہ ساری بات ہوتی رہی جو ٹاپک آف ڈسکشن تھا وہ زیادہ تر وہی تھا آسل جی اب آگے وہ جو اسی دوبارہ صداقت علیہ بازی صاحب کے معاملے کے اوپری دو آئین کر آمنے سامنے آگئے اور یہ ہوا کہاں پہ ہے یہ اسلامباد لٹریچر فیسٹیبل جو ہے وہ منقد کیا جا رہا ہے اسلامباد میں اور اتوار کے دن اس کا ایک سیشن تھا سیشن کا جو ٹاپک تھا وہ تھا ہیومن رائیس اس دیر میننگ لیفٹ اور اس کو آسمہ شرازی صاحبہ اس کو موڈریٹ کر رہی تھیں اور پینل کے اندر موجود تھے جی حارس خلیق صاحب فرزانہ باری صاحبہ اثر عباس صاحب اور آدل شازیب صاحب جو آنکر پرسن ہے وہ اس میں موجود تھے آدل شازیب جو ہے وہی آنکر پرسن ہے جنہوں نے صداقت علی عباسی کا ڈان کے اوپر جو انٹرویو کیا تھا تو سوالات لیے جا رہے تھے آڈینس سے اب متی علا جان جو ہے وہ آڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے تو جب متی علا جان صاحب کی باری آئی ویسے تو لمبی گفتو ہوئے لیکن میں صرف سمرائز کر کے آپ کو نہ بتا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی صحافت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک ایسا وقت آگیا ہے کہ اب جو وہ لوگ جو لاپتہ ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز بھی جو ہے وہ نشر کر دیے جاتے ہیں اور مطلب صحافت کا میار جو ہے وہ یہ ہو چکا ہے تو اسی موقع کے اوپر جو ہے وہ عادل شازیب صاحب کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ توپ جو ہے وہ میری طرف چلنے والی ہے آسمان شرازی صاحبہ نے جو ہے وہ بیچ پہ انٹرسپٹ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں لیکن میں اس کا موقع دوں گی کہ عادل شازیب جو ہے اس کا جواب ضرور دیں تو انہوں نے متی صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بلکل بے شک دیں لیکن میں اپنا ذرا سوال کرلوں میرا سوال جو ہے وہ حارس خلیق صاحب سے ہے تو انہوں نے کہا حارس صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ لوگ پینلز بناتے ہیں یا لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں تو یہ کس قسم کے اس کے سٹانڈرڈز ہیں کہ یہاں پہ ایسے لوگوں کو بھی بلالیا جاتا ہے جو جن کا جو صحافتیوں صحافیوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو لاپتہ افراد کے انٹرویوز آپ کا میار کیا ہے اس کے اوپر تو حارس اس سے پہلے کہ عادل شازیب بلکہ عادل شازیب نے اس سے پہلے انٹرسپٹ کرنے کی بھی کوشش کی تو مطیولہ جان نے کہا کہ میں صداقت علی باسی نہیں ہوں آپ مجھے مت بتائیے کہ میں نے کیا جواب دینا یا کیا سوال کرنا ہے مجھے سوال کرنے تھے بیٹھ جائیں آپ رام سے تو اس کے بعد حارس خلیق صاحب نے مطیولہ جان صاحب کا جواب دیا ہونے نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ جو پینلز بنتے ہیں اس کے اندر ہر طبقہ فکر سے لوگوں کو آنا چاہیے اور میں بھی ایک رائٹر ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ میرے سوچ کے لوگوں کو ہی بلائیں میری مخالف سوچ کے لوگوں کو بھی بلائے جا سکتا ہے تو اسی طرح یہ آپ کا جنرلس کا معاملہ ہے میں اس پہ زیادہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد باری آئی عادل شازیب صاحب کی عادل شازیب صاحب نے کہا کہ جی بڑا ویسے انہوں نے میری دانش کے اندر جس طرح میں نے دیکھا وہ بڑا پھوکا قسم کا جواب تھا اس کا کوئی سرپیر نہیں تھا کہ جی میری صحافت کے اوپر جو ہے آپ سوال اٹھاتے ہیں اور ایک آدمی جو ہے وہ جب عدالت سے جو ہے وہ بیل لے چکا وہ ہے تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے اگر وہ مجھے انٹریویو دینا چاہتا ہے تو اس نے مجھے آ کے انٹریویو دے دیا تو اس میں کیا مسئلہ ہے میری صحافت کے اوپر آپ نے سوال کرنے ہیں تو جا کے پھر اس کے بعد انہوں نے دعوڑ صاحب کا ایک ذکر کیا اس کے بعد عصد قیسر صاحب کا انہوں نے ذکر کیا محسن دعوڑ صاحب کا ذکر کیا ان سب لوگوں کے انہوں نے اپنے ماضی کی سٹوریز کو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کے لئے بھی آواز اٹھائی تو اس کے لئے بھی آواز اٹھائی لیکن ایکچولی صداقت علی عباسی کے اوپر میرا بڑا دل کرتا ہے ویسے کہ کسی دن ان سے ایک خود عادل شازیب صاحب سے صداقت علی عباسی صاحب کے اوپر واقعی وہ ایک پورا انٹرویو دیں اور آمنے سامنے بیٹھ کے کسی کو دیں تاکہ آپ سے دو ٹوک جو ہے وہ گفتگو ہو سکے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مطیولہ جان جو ہے یہ میں اس کی طرح نہیں کرتا اس کے اوپر میں تب وہ ایک تو ان سے عمر میں بھی بڑھیں لیکن انہوں نے کہا میں اس کی طرح نہیں کرتا کہ یہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ زبرستی مائک آکے کر کے جو ہے ان سے سوال کرتا ہے ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور آپ نے سوال کرنا ہے انٹرویو کرنا تو ٹائم لے کے کریں نا یہ بات انہوں نے مطیولہ جان صاحب کو کہی کچھ حد تک ان کی اتراز ٹھیک ہے ان کا اتراز عادل صاحب کا غلط نہیں ہے لیکن یہاں پہ پھر ایک اور پوائنٹ یہ آتا ہے کہ بلکل لیکن اگر آپ کے لئے ٹائم کوئی اور سیٹ کر رہا ہو نا تو پھر وہ انٹرویو کیا انٹرویو کھلاتا ہے جب آپ کے لئے وہ کوڈنیشن کوئی اور کر رہا ہو تو کیا وہ انٹرویو انٹرویو کھلاتا ہے کیا مطیولہ جان صاحب بھی پھر آپی کا کوڈنیٹر ڈھونڈ لیں جس نے آپ کو وہ انٹرویوز جو ہیں وہ سیٹ کر کے دیئے تھے تو میرا خیال میں میری دانش کے اندر جو ہے وہ بڑائی ایک without any substance جو ہے وہ ایک جواب تھا اور ادھاری بات ہے عادل شہزیب صاحب was feeling embarrassed پورے مجمع کے سامنے پورا ہال بیٹھا ہوا تو اس پورے ہال کے سامنے جو ہے وہ مطیولہ جان صاحب آپ کو یہ تو پتا ہے کڑاکے دار سوال کرتے ہیں وہ گلاو شلف نہیں پہنتے جب بھی وہ باکسنگ کرتے ہیں تو گلاو اتار کے ہی کرتے ہیں تو he was feeling very embarrassed کہ یار پورے مجمع کے سامنے جو ہے وہ یہ ہو گیا اور ظاہری بات ہے مطیولہ جان صاحب کا جو غصہ تھا جنللزم کے حوالے سے ان کو بھی اس بات کا غصہ چڑھا ہوا تھا کہ جنللسٹک ایتکس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ انٹریویو اس پوری جنللسٹک ایتکس کے اوپر آتا تھا یا نہیں آتا تھا اور اس کے بعد سب سے امپورٹن بہت یہ کہ جو topic ہے human rights is there a meaning left مطلب topic ایک ایسا ہے human rights کا اور اس کے اوپر صحافیوں کو کون represent کر رہا ہے آدل شاہ زیو تو اس لیے میرا خیال میں مطیولہ جان صاحب کو بھی جو ہے وہ کافی اس بات کے اوپر غصہ چڑھ گیا لیکن بہرحال یہ ایک بڑی اگلی قسم کی fight تھی fight تو نہیں کہنا چاہیے argument تھی جو ان دو anchors کے درمیان جو ہو گئی اب ظاہری بات ہے crowd کے اندر کچھ لوگ مطیولہ جان صاحب کے نظریے سے جو ہے وہ support کرتے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عادل شاہ زیب صاحب کے نظریے کو support کرتے ہوں گے کہ جی ٹھیک ہے میرا point view میں نے اگر کیا ہے یہ interview تو بلکل ٹھیک کیا ہے اب یہاں پہ سلیم صافی صاحب نے بھی انٹریو کیا ہی ہے نا لیکن دونوں میں فرق ہے میری نظر میں دونوں میں بہت فرق ہے اس لئے کیونکہ تب تک جو ہے وہ جب سلیم صافی صاحب یہ انٹریو کر رہے ہیں تب وہ already اپنے گھر آ چکے ہوئے تھے سب کچھ ہو چکا ہوا تھا اور کئی دنوں کے بعد جو ہے وہ صداقت علی باسی نے جا کے انٹریو دیا ہے لیکن وہ انٹریو جو ہے وہ کس طرح arrange ہوا اور کس طرح کیا گیا کن حالات میں کیا گیا میرا خیال میں اس میں بے وکوفی ہوگی اگر اس کو defend کرنے کی بھی کوشش کی جائے میرا خیال میں بہت بڑی بے وکوفی ہوگی لیکن ٹھیک ہے عادل چازیب صاحب کے لئے embarrassing ایک situation ہے تو اس لئے وہ اس کو لگے رہیں گے اس کو اسی طرح ہی defend کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ